ہیلو گائرز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی اے میں ون فیفٹی لانگ کورس کے ترد جون ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے انیشل ٹیسٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں یہ ہمارے گروپس کے جو بچے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے جو اپنا ٹیسٹ دے کر آئے تھے اور ہم نے انہیں ایکسپیرینسز کو سول کر کے آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی فارم میں لے آئے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو کئی پر بھی سکپ مت کرنا تاکہ آپ لوگ کا کوئی بھی ام سی کیوز مس نہ ہو جائے تو چلو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا تو آپ کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سکندر مرزا یعنی کہ سکندر مرزا پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آئی آئی چھنڈریگر تو آپ لوگ نے کوپل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے پاکستان کا پہلا کوئن کس نے ڈیزائن کیا تھا تو یہ برینڈلی نے ڈیزائن کیا تھا نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی نائنٹی کا نائنٹی پرسنٹ تو سمپلی زیرو زیرو سے کٹ جائے گا اور نائن نائن سے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو آپ کا جو آنسر آئے گا وہ ہوگا ایٹی ون اور اسی طرح کی آپ سے اور بھی پرسنٹیج قویشن پوچھے جا سکتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزائن کون سا ہے تو یہ تار ڈیزائن ہے تو آپ کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سر زفراللہ حان پاکستان کا سب سے چھوٹا ریور کون سا ہے تو یہ راوی ریور ہے اس طرح اگر آپ سے سب سے بڑے کا پوچھا جائے تو وہ انڈیز ریور ہے پاکستان کا سب سے ماؤنٹین پیک کٹو کہا پر لوکیٹ کرتا ہے تو یہ کارا کروم رینج میں ہے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ ہے ہتف ون یاد رکھی گا آپ کو چار اپشنز گیون ہوں گے جس میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ ہے ایوب ہان پاکستان کا سب سے بڑا گلیشئر کون سا ہے تو یہ سیاچن گلیشئر ہے کوشن نمبر ترٹین ہے نیم سٹینڈ پور نیم کی ابریویشن پوچھی گئی ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے نون ایلائن مومنٹ اسی طرح آپ سے کوشن نمبر فورٹین ہے نیٹو سٹینڈ پور نیٹو کی ابریویشن پوچھی گئی ہے تو یہ ہے نورت ایتلانٹک ٹریٹی اورگنائزیشن کوشن نمبر ففٹین ہے تو وچ کنٹری دی نیوز ایجنسی مینہ بیلونگز نیوز ایجنسی مینہ کس کنٹری کو بیلونگ کرتی ہے تو یہ ایجپٹ کو بیلونگ کرتی ہے کوشن نمبر سکسٹین ہے آن وچ دیٹ دی ورڈ ایڈز ڈے اس سیلیبریٹڈ ایڈز ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو یہ فرس دیسمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کوشن نمبر سیونٹین ہے وال سٹریٹ اس لوکیٹڈ ان وال سٹریٹ کہاں پر ہے تو یہ نیو یورک میں ہے یعنی کہ نیو یورک آپ کا کریکٹ آپشن ہے کوشن نمبر ایٹین ہے ابغانی اس دی کرنسی اور ابغانی کس کنٹری کی کرنسی ہے تو یہ ابغانستان کی کرنسی ہے اسی طرح کوشن نمبر نائنٹین ہے ٹاکا اس دی کرنسی اور ٹاکا کونسی کنٹری کی کرنسی ہے تو یہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہے کوشن نمبر ٹوینٹی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہا ہوئی تھی تو یہ عراق میں ہوئی تھی کوشن نمبر ٹوینٹی ون ہے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ ہے تری یعنی کہ تری صحیح پہ ریویل ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کوشن نمبر ٹوینٹی ٹو ہے پریگنٹ پیمل والا میریکل کس نیشن پہ ہوا تھا تو یہ سمود پہ ہوا تھا کوشن نمبر ٹوینٹی فور ہے پہاڑ کس نبی کے میریکل سے ٹوٹ گئے تھے تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کوشن نمبر ٹوینٹی فائیو ہے حضرت یوسف علیہ السلام is the son of حضرت یوسف علیہ السلام کس پیغمبر کے بیٹے ہیں تو آپ کا جو آنسر ہے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کوشن نمبر ٹوینٹی سکس ہے کیپیٹل آب ایجپٹ ایجپٹ کا کیپیٹل پوچھا گیا ہے آنسر کیارو کوشن نمبر ٹوینٹی سیون کیپیٹل آب چائنہ آنسر بیجنگ کوشن نمبر ٹوینٹی ایٹ کیپیٹل آب یو ایس اے یو ایس اے کا کیپیٹل پوچھا گیا ہے آپ کا جو آنسر ہے وہ ہے واشنگٹن کوشن نمبر ٹوینٹی نائن کیارو اس دی لارجس سیٹی آب کیارو کس کنٹری کی لارجس سیٹی ہیں تو یہ آپ کا جو آنسر ہے وہ ہے ایجپٹ کوشن نمبر ٹوینٹی ہیں ٹوینٹی پرسنٹ آب ترٹی ٹوینٹی کا ٹوینٹی پرسنٹ آپ کا جو آنسر ہے وہ سکس آئے گا زیرو زیرو سے کٹ جائے گا ٹو ملٹیپلائی بائی تری اس ایکول ٹو سکس آپ کا آنسر آ جائے گا کوشن نمبر ٹرٹی ون سینونیم آف وکٹ وکٹ کا سینونیم پوچھا گیا ہے تو وکٹ کی جو اردو میننگ ہے وہ ہے برائی یا گنہگار اور آپ کا جو آنسر ہے وہ ہے ایویل یاد رکھئے گا سینونیم سیم ورڈز کو کہتے ہیں کوشن نمبر ٹرٹی ٹو ہے انٹونیم آف میجورٹی انٹونیم آفوزیٹ ورڈز کو کہتے ہیں میجورٹی کا جو اردو میننگ ہے وہ ہے اکثریت اور میجورٹی کا جو انٹونیم ہے وہ ہے مائنورٹی تو گائز آج کی ویڈیو یہی پر اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اور لوگ تک بھی پہنچ سکیں اور ان کی بھی ٹیسٹ میں ہیلپ ہو سکے انشاءاللہ ہم اس طرح ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کا پورا پورا فائدہ ہوں باقی آج سچا ڈے اور سنڈے کو ٹیسٹ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ایکسپیرینسز بھی نہیں آئیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگر کچھ بچوں کی ایکسپیرینسز رہتی ہو ترد جون کی تو وہ ہمارے ساتھ جب بھی شیئر کریں گے ہم اس کو ویڈیو فارم میں لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے باقی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دابانا مت بولیے گا تاکہ میری طرف سے آنے والے اس انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے آج کیلئے خدا حافظ شکریہ